اسلام علیکم فرینز امرا ویزا کے حوالے سے اہم معلومات آپ کو دینے لگا ہوں سب سے پہلے بتاتا چلوں کہ فلائٹ شروع ہو چکی ہیں حج ختم ہو چکا ہے اور امرا ویزا بھی لگنا شروع ہو چکا ہے یہاں پہ آپ کو ایک بات بتاتا چلوں بہت سے لوگوں نے مجھے کہا ہے کہ امرا ویزا جو ہے اس میں ایک پولیسی چینج ہوئی ہے وہ امرا ویزا ویلیڈیٹی کو لے کے لوگوں نے کہا ہے کہ مطلب پہلے یہ ہوتا تھا کہ امرا ویزا جب آپ کا لگتا تھا تو تین مہینے کے اندر اندر آپ امرا پر جا سکتے تھے اور تین مہینے کا ٹائم ہی سعودی ربیہ میں ہوتا تھا کچھ دوستوں نے مجھے کمنٹس اور ایمیلز کی ہیں کہ اب پولیسی چینج ہو چکی ہے ہمیں پتا چلا ہے کہ جب آپ کا امرا ویزا لگ گیا تب سے صرف تین مہینے مطلب نوے دن آپ کے پاس ہوں گے آپ چاہے نوے دن جو ہے انڈیا پاکستان اپنے کنٹری میں رہ کے گزار لیں اگر گزار لیے تو اس کے بعد آپ کا ویزا ختم ہو گیا یا پھر فرض کریں آپ پنتالیس دن اپنے کنٹری میں گزار کے سعودی ربیہ جاتے ہیں تو پھر آپ کے پاس پیچھے صرف پنتالیس دن ڈیڑھ ماں رہ جائے گا ٹوٹل لیکن میں نے جب انہوں سے پوچھا کہ آپ مجھے کوئی نوٹس دکھائیے یا میں نے جو افیشل ویب سائٹس ہیں گاکا کی سعودی ربیہ منسٹری آف فورن افیر کی حج و عمرہ کی نسخ سے میں نے تمام تر چیزیں سرچ کی معلومات حاصل کی تو مجھے پتا چلا کہ یہ بلکل فیک نیوز ہے آپ کو پھر بتاتا چلوں پیچھے بھی میں نے بتایا تھا پولیسی بلکل پرانی ہے جب آپ کا عمرہ ویزا لگتا ہے تو آپ کے پاس ٹریول کرنے کے لیے تین ماہ کا ٹائم ہوتا ہے اور جب آپ ٹریول کر کے سعودی ربیہ میں انٹر ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کے پاس پریڈ آف سٹے بھی تھری منت کا ہوتا ہے مطلب آسان اس بار میں میں آپ کو بتاؤں تو آپ کا ٹریولنگ جو پریڈ ہے وہ بھی تھری منت کا ہے اس کے بعد جو سعودی ربیہ میں سٹینگ پریڈ ہے وہ بھی آپ کا تھری منت کا ہوگا اور ایک اور اچھی چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ نے مرسٹری آف فورن افیر کی ویب سائٹ پر یہ چیز بھی ویریфائی کر سکتے ہیں منسٹری آف فورن افیر کی ویب سائٹ پہ جائیں گے یا مقیم پورٹل پہ جائیں گے وہاں پہ جا کے آپ ویزا کی ویلیڈیٹی چیک کر سکتے ہیں پریکٹیکلی چیک کریں گے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ میں نے آپ کو بالکل صحیح انفرمیشن دی ہے اس کے علاوہ آپ کو ایک اور اچھی خبر بتاتا چلوں کہ جو عمرہ ویزا لگنے شروع ہو گئے ہیں اور لوگوں نے جانا شروع کر دیا ہے سعودی رویہ میں پاکستان سے ابھی فلائٹیں تھوڑی سی لیٹ ہیں انڈیا سے فلائٹیں جانا شروع ہو گئی ہے کافی دوست عمرہ ویزا لگوا کر سعودی رویہ میں پہنچ بھی چکے ہیں ایک اور آپ کو کنفیون ہوگی جب بھی آپ عمرہ ویزا لگوائیں گے اس کے اوپر آپ کو ہو سکتا ہے ریڈ کلر کی ایک ڈیٹ نظر آئے وہ ڈیٹ ہوگی 29 اپریل 2025 تو آپ خوش بھی ہوں گے پریشان بھی ہوں گے کہ کیا میں 29 اپریل 2025 تک سعودی رویہ میں رہ سکتا ہوں اور پریشان ہوں گے کہ یار اتنا لمبا سٹے میں کیسے رہ سکتا ہوں آپ کو ابھی کلیر کر دوں دوسروں تک ویڈیو شیئر کر دیجئے گا اور بتا دیجئے گا کہ سعودی رویہ نے پہلے سے ہی بتا دیا ہے کہ عمرہ کے لیے جو میکسیمم آخری دن کا سٹے ہوگا سعودی رویہ میں جو لاسٹ بندہ سعودی رویہ میں رہے گا وہ 29 اپریل 2025 تک رہے گا 29 اپریل 2025 سے پہلے پہلے جتنے بھی عمرہ ویڈیو والے لوگ ہیں ان کو ہر صورت میں سعودی رویہ کو چھوڑنا پڑے گا اسی حساب سے آپ نے دیکھ لینا ہے کہ آپ نے آخری بندے نے ویڈیو کب لگوانا ہے رمضان المبارک کے اندر اندر میرے خیال جا سکتے ہیں اس کے بعد میرا نہیں خیال کہ رمضان المبارک کے بعد آپ کے ویڈیو لگیں گے مطلب آپ کی جو عمرہ والوں کی آخری 2024 سیزن کی ایگزٹ ڈیٹ ہوگی وہ 29 اپریل 2025 ہوگی اور سب سے پہلے اسی چینل سے میں یہ خبر بریک کر رہا ہوں آپ کو بتا رہا ہوں ہو سکتا ہے کہ آپ کے ویڈیو پہ بھی یہ لکھی ہوئی خبر مطلب یہ لکھی ہوئی ڈیٹ آپ کے ویڈیو پہ بھی ریڈ کلر میں آ جائے اس کی وجہ کیا ہے اب یہ بھی کنفیور ہو سکتی ہے آپ کے مائن میں سوال آ سکتا ہے تو میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں اصل میں اس دفعہ سعودی عربیہ نے انتظامات نو ڈاؤن بہت اچھے کیے تھے لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ ایشوز آئے تھے کیا ایشوز آئے تھے ایشوز یہ آئے تھے کہ غیر قنونی طور پر بڑی تداد میں جو لوگ تھے تقریباً 20,000 کے قریب غیر قنونی یا کہہ رہے کہ انرجسٹرڈ حجاز کرام جو تھے وہ حاجیوں کے گروپوں میں مختلف شہروں سے گس گئے تھے اس کے علاوہ گرمی کی شدت کی وجہ سے ٹمپریچر عام دنوں میں 44-45 رہا ہے اور حج کے دنوں میں 51-52 رہا ہے جس کی وجہ سے بہت بڑی تداد میں اموات بھی ہوئی تھی اور جو انہوں نے انتظامات کیے ہوئے تھے ایک کیمپ کے اندر سپیسیفک حجاز کرام کا اس سے زیادہ حجاز کرام اسی لیے ہی گوسے ہیں کہ ایکسٹرا تھے اور یقین کیجئے اگلی دفعہ اس سے بھی زیادہ سکتی ہوگی میرے ایک دو جاننے والے مجھے کہہ رہے تھے یار ہمیں پرسنل ویزٹ ویزا لگوا دو ہم دو تیر ماہ پہلے سودی ربیہ چلے جائیں گے حج کے دنوں میں میرا ایک دوست ہے وہ کہہ رہا تھا کہ میں ڈیڑھ لاکھ روپے لوں گا آپ کو حج کروا دوں گا اتنی اماؤنٹ میں تو اس طرح بھی کئی لوگوں نے جگہات وغیرہ لگانے کی کوشش کی ہے کچھ دوست میں نے آپ کو بتایا ہے اندونیشیا کے مصر کے ادھر ادھر کے اور لوگ تھے انریجسٹرڈ وہ چھپے رہے ہیں ہوتلوں میں اور مختلف شہروں میں اور پھر حاجیوں کے گروپوں میں وہ داخل ہو کے گئے ہیں جب انہیں کیمپوں میں نہ جگہ ملے ہی نہ ایسی کیمپ ملے روڑ پر پر پرے رہے وہاں مواد ہوئی گرمی کی وجہ سے زیادہ مواد ہوئی اس طرح کا مسئلہ بہرحال یہ ویڈیو لمبی ہوتی جائے گی آپ کو میں نے جو ایکشوال بنیادی معلومات کی بیسک وہ بتا دی ہے ویڈیو دوسروں تک شیئر کر کے نئے آنے والے الیٹسا کی بیوٹیو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ تمام طرح نئی سے نئی اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہے نماز قائم کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کسرس درود پاک اور قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہا کریں جو دوست پوچھتے ہیں کہ اس وقت ویزا کا ریٹ کیا ہے تو ویزا جو ہے اگر آپ ٹرانسپورٹ کے ساتھ لیتے ہیں تو پانچ سو ساٹھ ریال کا ملے گا بداؤ ٹرانسپورٹ لیتے ہیں تو پانچ سو تیس ریال کا ملے گا آپ جس بھی کنٹری سے ہیں آپ پانچ سو تیس ریال اور پانچ سو ساٹھ ریال کو اپنی کرنسی کے ساتھ ملٹیپلائی کر لیں آپ کو پتا چل جائے گا کتنی اماؤٹ بنیں گے انشاءاللہ اگلی وڈیو میں ملیں گے اجازتیں بہت شکریہ اللہ حافظ